پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے سمجھے ہر ایک چیز کو در حقیقت دیدے الہی وہ نور بصیرہ الحمدللہ الرزاق دل قوة المتین وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقه قولی وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقوها ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ ہر جاندار کے رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے سورہ حود سورہ نمبر گیارہ کی آیت نمبر چھے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقوها اور اس زمین پر جو بھی جاندار ہے اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے سورہ جمعہ کی آخری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خیر الرازقین اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے سورہ زاریات سورہ نمبر اکاون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا قوت والا اور مضبوط ہے اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق کم کر دیتا ہے سورہ شورہ سورہ نمبر بیالیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں جس کا وہ چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے اور جس کا وہ چاہتا ہے رزق کم کر دیتا ہے قرآن و سنت میں چند آمال ایسے بیان ہوئے ہیں جن کے کرنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے آج کے درس قرآن کریم میں انشاءاللہ العزیز ناظرین کرام کی خدمت میں چند ایسے آمال بیان کیے جائیں گے جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے رزق میں اضافہ کرتا ہے مادی کوشش کے ساتھ ساتھ روحانی کوشش رزق کے اضافے میں ایک موثر سبب ہے وہ عمل جس کے کرنے سے انسان کے رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے توبہ اور استغفار ہے یہ ایسا عظیم عمل ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم اور دکھ سے نجات دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل سے نکالتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا سورہ نو میں اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کے پانچ فوائد بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک فائدہ رزق میں اضافہ ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفرو ربکم انہو کان غفارا اپنے رب سے استغفار کیا کرو اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اگر تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے موصلہ دھار بارش برسائے گا اور تمہارے مالوں اور تمہاری اولاد میں اضافہ فرمائے گا اور تمہارے لئے باغات اور نہریں بنا دے گا تفسیر القرطبی میں انہی آیات کی تفسیر کے تحت امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حسن مصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ نکل کیا ہے ایک دفعہ وہ اپنے احباب میں تشریف فرما تھے کہ ایک آنے والا آیا اس نے کہت سالی کا شکوا کیا جناب حسن مصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگا کر دوسرا آگیا اس نے غربت کا رونا رویا جناب حسن مصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگا کر تیسرا ایک اور پریشان آگیا اس نے بے اولادی کا رونا رویا کہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہے جناب حسن بسری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی یہی کہا کہ تو بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگا کر چوتھا ایک شخص آ گیا اس نے رضی حضرت صاحب باغات خوشک ہو چکے ہیں یعنی اس نے کاروبار کے مندہ ہونے کا ان کے سامنے شکوا کیا جناب حسن بسری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی کہا کہ تو اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کر اب حاضرین مجلس نے ان سے پوچھا کہ حضرت صاحب چار بندے الگ الگ آئے اور چاروں نے الگ الگ اپنی تکلیفیں بیان کی اپنی پریشانیاں بیان کی لیکن چاروں افراد کو آپ نے ایک ہی نسخہ بتایا اس کی کیا وجہ ہے جناب حسن بسری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یاد رکھو میں نے یہ اپنی مرضی سے ان کو علاج نہیں بتایا بلکہ سورہ نو میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفیرو ربکم انہو کان غفارا یرسیل السماء علیکم مدرارا ویمددکم بی اموال و بنین ویجعل لکم جناتی ویجعل لکم انہارا اپنے رب سے استغفار کیا کرو بے شک وہ بخش دے گا وہ تم پر آسمان سے موصلہ دھار بارش برسائے گا اللہ فرماتے ہیں اگر تم توبہ کرو گے استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر باران رحمت برسائے گا تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ فرمائے گا اور تمہارے لئے باغات اور نہریں بنائے گا جناب حسن بسری رحمہ اللہ تعالیٰ انہیں جواباً کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ میں نے سور نو سے لیا ہے جو میں نے ان کو بیان کیا ہے توبہ استغفار یہ بڑا عظیم عمل ہے اس کے کرنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے دوسرا عمل جس کے کرنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے وہ ہے تقوی اختیار کرنا تقوی کیا ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے امام راغیب الاسفہانی اپنی کتاب المفردات فی غریب القرآن میں لکھتے ہیں حفظ النفس اما یعثیم و ذالک بطر کی المحضور و یتیم ذالک بطر کی باغذی المباحات اپنے آپ کو گناہ سے بچانا اور ان چیزوں کو چھوڑنا جن کو چھوڑنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اور بعض اوقات تقوی حاصل کرنے کے لیے بعض مباح اور جائز کاموں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے ابن المتز نے ایک شیر میں تقوی کی بڑی زبرتز تحریف کی ہے وہ کہتا ہے خلی ذنوب صغی رہا و کبی رہا فہوت تقا چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دو یہ تقوی ہے اگر کوئی تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبَتْ سورہ طلاق سورہ نمبر 65 اس کی آیات نمبر دو اور تین ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے درے گا جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ایک توہر تنگی سے نجات دیں گے اور دوسرا اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں تھا انسان کو گمان نہیں ہوتا کہ اس کی روزی اور رزق وہاں سے لگ جائے گا یا وہاں سے اس کو مل جائے گا اللہ تعالیٰ نے سورة العراف میں چند تباہ شدہ بستیوں کا ذکر کیا ہے ان کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَاءَ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمانوں اور زمین سے برکات کھول دیتے لیکن انہوں نے جھٹلایا تقوی اختیار کرنے کی بجائے اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی بجائے اپنے آپ کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنے کی بجائے انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ہم نے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا تیسرا عمل جس کے اختیار کرنے سے انسان کا رزق بڑھتا ہے وہ توقل ہے اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ ہے کونفیڈنس ہے اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہے امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ توقل کے بارے میں لکھتے ہیں اتتوکل عبارت عن اعتماد القلب علی الوکیل وحدہ اکیلے وکیل پر آدمی اعتماد کرے دل سے بھروسہ کرے یہ توقل ہے سورة طلاق میں ہی اللہ تعالیٰ توقل کا فائدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ جو اللہ پر بروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہے رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور یقین یہ ایسی خوبی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو رزق عطا کرتا ہے اور اس کا رزق بڑھاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ نے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پر اتنا توکل کرو اتنا اعتماد کرو جتنا اعتماد کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے رزق دے جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ صبح وہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اڑتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں ان کا کوئی مستقل روزگار نہیں ہوتا ان کا کوئی پکا ذریعہ ماش نہیں ہوتا وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق کا انتظام فرما دیتے ہیں خدا علم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے یقی پیدا کر اے غافل کے مغلوبے گماں تو ہے پرے ہے چرخ نیلی فارم سے منزل مسلمہ کی ستارے جس کی گردے راہوں وہ کارماں تو ہے لیکن توکل کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ انسان بس اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائے اور دستیاب وسائل کو بروے کار نہ لائے جو وسائل اللہ نے دیئے ہیں ان کو استعمال میں لاتے ہوئے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے ان وسائل پر اعتماد نہیں کرنا ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کرتا ہے ارسلو ناکتیب اتوکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور پھر اللہ پہ بھروسہ کروں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقلہ وتوکل پہلے اس کو باندھ پھر اللہ پہ بھروسہ کر جو وسائل اللہ نے دیئے ہیں ان کو استعمال کر لیکن آج بڑے لوگوں کی حالت اس سے الٹ ہے یہی وجہ ہے کہ شائر مشرق نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا تھا اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم جس نے مومن کو بنایا مہو پرمی کا امیر تنبیہ تقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز تھی نہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر توقل علاللہ اللہ پر اعتماد یہ عظیم عمل ہے جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی زلیل نہیں کرتا اللہ اپنے اوپر اعتماد کرنے والے کی ساری ضرورتیں پوری فرماتا ہے چوتھا عظیم عمل جس کے اختیار کرنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے وقت نکالنا حدیث قدسی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یابن آدم اے ابن آدم تفرغ لیا عبادتی میری عبادت کے لئے فراغت نکالا کر پھر فائدہ کیا ہوگا میں تیرے سینے کو اللہ فرماتے ہیں کہ غناء سے بھر دوں گا تجھے لوگوں سے بے نیاز کر دوں گا اور تیری حاجات کو پورا کروں گا اور پھر ساتھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تُو نے ایسا نہ کیا تیرے ہاتھوں کو کاموں سے الجھا دوں گا لیکن پھر بھی تجھے لوگوں سے بے نیاز نہیں کروں گا آج یہ ہمارا جو مادی دور ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کاروبار میں مصروفیت کی وجہ سے ہمارے بڑے بھائی بڑے دوست ایسے ہیں کہ جن کے پاس عبادت کے لئے وقت نہیں ہے ٹائم نہیں ہے غور کریں اگر نماز کے لئے توافِ کعبہ رکھ سکتا ہے تو میرا اور آپ کا کام نہیں رکھ سکتا اللہ کی عبادت کے لئے وقت نکالنا بڑا برکت والا عمل ہے اس سے اللہ تعالیٰ انسان کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں سلح رحمی کرنا یہ عظیم عمل ہے اس سے بھی انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے سلح رحمی کا مطلب اگر قرآن و سنت کی تعلیمات کو سامنے رکھیں تو یہ بنتا ہے اپنے رشتہ داروں کو اپنی طاقت کے مطابق خیر پہنچانا خواہ مال کے ذریعے ہو اچھے مشورے کے ذریعے ہو رشتہ داروں کو خیر پہنچانا ان کے ساتھ اچھائی کرنا اور ان کو شر سے بچانا یہ سلح رحمی ہے جو شخص ایسا کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کا رزق بھی بڑھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت بھی عطا فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من سر رہو ایب ستلہو فی رزقی ہی و این سالہو فی اثاری ہی فلیسیل رحمہ جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اللہ اس کا رزق بڑھا دے اس کا رزق بڑھایا جائے اس کی عمر بڑھا دی جائے اس کی عمر میں برکت ڈال دی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ سلہ رحمی کرے اور ایک روایت میں ہے سلہ رحمی کرنے کی وجہ سے انسان بری موت سے محفوظ رہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلومات حاصل کیا کرو تاکہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرسکو بھلائی کرسکو کیونکہ سلہ رحمی کرنے سے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے افراد خاندان میں محبت پیدا ہوتی ہے اور ایک روایت میں تو یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلہ رحمی وہ نیک عمل ہے جس کا سب سے جلدی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ ایک نافرمان گھرانے کے لوگ وہ جب سلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کا مال بڑھ جاتا ہے ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے پھر آپ نے فرمایا ایسا کمی نہیں ہو سکتا کہ جس خاندان کے افراد سلہ رحمی کرتے ہو وہ محتاج ہو جائیں ایسا نہیں ہو سکتا سلہ رحمی کرنے والے خاندان کے افراد پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں پانچوہ عمل جس سے رزق بڑھتا ہے وہ سلہ رحمی ہے چھتا عظیم عمل جس کی بدولت اللہ تعالیٰ انسان کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے صدقہ و خیرات کرنا ہے صدقہ و خیرات کرنے سے انسان کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے مال میں اضافہ فرماتے ہیں سورہ سبا سورہ نمبر چونتیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ فَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اور عطا کرے گا اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے حدیثِ قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر میں تیرے اوپر خرچ کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح دو فرشتے یہ دعا کرتے ہیں ایک یہ دعا کرتا ہے اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو اور عطا کر ہر صبح ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے جبکہ دوسرا فرشتہ یہ بد دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا اے اللہ جو بخل کرتا ہے کنجوسی کرتا ہے جو مال ہونے کے باوجود اس کو روکتا ہے تو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا غریبوں مسکینوں پر خرچ مال نہیں کرتا محتاجوں اور ضرورت مندوں پر وہ مال خرچ نہیں کرتا ایسے آدمی کے مال کو تباہ کر دے جنابِ بلالِ حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا تھا یا بلالُ انفق وَلَا تَخْشَ مِّن ذِلْ عَرْشِ قَلَالَ اے بلال خرچ کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کر ضرورت مندوں پر مال خرچ کر عرش والے کی طرف سے تنگی کا خدشہ مت رکھ جب تو اس کی راہ میں مال خرچ کرے گا تو وہ تجھے اور عطا کرے گا وہ عمل جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرتے ہیں شریع علوم کے حصول کے لیے وقف طلبہ پر مال خرچ کرنا یہ ساتوہ عمل ہے یہ ساتوہ عظیم عمل ہے کہ جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے رزق میں اضافہ کرتے ہیں جنابِ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو بھائی تھے ایک ان میں سے کام کاج کرتا تھا محنت مزدوری کرتا تھا اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر علمِ دین حاصل کرتا تھا تو جو محنت مزدوری کرتا تھا اس نے آ کر اپنے بھائی کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو آپ نے فرمایا لَعَلَّكَ تُرْزَكُ بِهِ تو یہ نہ سمجھ جو علمِ دین حاصل کرتا ہے وہ تیرے اوپر بوجھ ہے شاید کہ تجھے اس کی وجہ سے رزق ملتا ہے ساتمہ عظیم عمل جس سے اللہ تعالی رزق میں اضافہ کرتے ہیں وہ ان لوگوں پر مال خرچ کرنا ہے جو اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لئے اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں آٹھمہ عمل جو رزق میں اضافہ کا سبب بنتا ہے وہ کمزوروں اور ضعیفوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے کمزوروں ضعیفوں اور ناتوانوں پر مال خرچ کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جنابِ سعید رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ سمجھا کہ انہیں جو بے آسرہ اور غریب لوگ ہیں ان پر فوقیت حاصل ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حَلْ تُنسَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِزُعَفَائِكُمْ تمہاری جو دشمنوں کے خلاف مدد ہوتی ہے وہ تمہارے کمزوروں اور حد لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے اور اسی طرح تمہیں جو رزق ملتا ہے وافر اللہ تعالی رزق عطا کرتے ہیں وہ بھی تمہارے کمزوروں پر دست شفقت رکھنے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے نوہ عمل جس سے اللہ تعالی رزق میں اضافہ کرتے ہیں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا ہے اللہ تعالی سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَكُمْ اگر تم اللہ تعالی کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں میں تمہیں اور رزق دوں گا دسمہ وہ عظیم عمل جس سے اللہ تعالی رزق میں اضافہ کرتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے کہ انسان اللہ تعالی سے مانگے خود مانگے دوسروں کو بھی کہے دوسروں کی دعا بھی لے کسی پر نیکی کر کے اس کی دعا بھی لے اس سے اللہ تعالی رزق میں اضافہ فرماتے ہیں تو ساری گفتو کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے میں یہی عرض کروں گا کہ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آمال سالحہ بیان کیے ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے وہ آمال سالحہ توبہ اور استغفار کرنا ہے تقوی اختیار کرنا ہے اللہ تعالیٰ پر تبکل اور بروسہ کرنا ہے اللہ کی عبادت کے لئے چوتھا عمل اللہ کی عبادت کے لئے فارغ وقت نکالنا ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے صلح رحمی کرنا ہے غریب و تنگ دستوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے اور اسی طرح اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مادی کوششوں کے ساتھ ساتھ یہ روحانی جو علاج ہیں غربت کو دور کرنے کی یہ جو روحانی علاج ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيدِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ نَشْعَدُ أَلَّا إِلَّا إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے انہی وہ نورِ بصیرہ بے غام ٹی وی